چیپٹر ایٹ لڑکے نے پھر کتاب کا متعلیہ شروع کر دیا لیکن وہ زیادہ دیر تک توجہ نہ دے سکا وہ پریشانی محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بڑھا شخص صحیح ہے وہ بیکری تک گیا اور ایک روٹی خریدی وہ سوچ رہا تھا کہ کیا بیکر کو وہ باتیں بتا دینی چاہیے جو بڑھے شخص نے اس کے بارے میں کہی تھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس کے حال پر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اس نے خود ہی سوچا اور فیصلہ کیا کہ کوئی ذکر نہ کیا جائے اگر وہ اسے کچھ بتاتا ہے تو پھر بیکر اپنے تین دن اس کے متعلق سوچتے ہوئے گزار دے گا چاہے وہ معاملات کو صحیح کرنے کا گر ہی کیوں نہ جانتا ہو لڑکا بیکر کو اس قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے شہر میں پھرنا شروع کر دیا اور دیکھا کہ وہ شہر پناہ تک آ گیا ہے وہاں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کی کھڑکی سے لوگ افریقہ کا ٹکٹ خرید رہے تھے اسے اس بات کا علم تھا کہ مصر افریقہ میں ہی ہے کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا شاید کل لڑکے نے ہٹتے ہوئے کہا اگر اس نے صرف ایک بھیڑ بیچ دی تو دوسرے ساحل تک پہنچنے کے لئے کافی ہوگا خواب دیکھنے والا دوسرا شخص ٹکٹ بیچنے والے نے لڑکے کو واپس جاتے دیکھتے ہوئے اپنے ہم منصب سے کہا اس کے پاس سفر کرنے کے لئے مناسب پیسے نہیں ہیں لڑکے کو ٹکٹ کی کھڑکی پر کھڑے ہوئے اپنا ریورڈ یاد آیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اسے گڑریے کی حیثیت میں ہی واپس جانا چاہیے ان دو برسوں میں اس نے گڑریے کے تمام اسرار سیکھ لئے تھے وہ جانتا تھا کہ بھیڑوں کے بال کس طرح تراشتے ہیں ان کے امید سے ہونے کے دوران ان کا خیال کس طرح کیا جاتا ہے اور بھیڑ کو بھیڑیوں سے کس طرح محفوظ رکھتے ہیں وہ اندلس کی تمام چراغاہوں اور میدانوں سے واقف تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے جانوروں کی صحیح قیمت کیا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کے استبل میں جائے اور ہر ممکن حد تک دور کے راستے سے جیسے ہی وہ شہر کے قریب واقع قلعے سے گزرا اس کی واپسی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ پتھروں کی چڑھائی چڑھتا ہوا دیوار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جہاں سے فاصلے پر موجود افریقہ کو وہ دیکھ سکتا تھا کسی نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے جہاں سے عرب اور بربل نسل سے تعلق رکھنے والے شمال مغربی افریقہ کے مسلمان باشندے آئے تھے تاکہ سپین پر قبضہ کر سکیں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے تقریباً پورا شہر دیکھا جا سکتا تھا یہاں تک پلازہ بھی جہاں بیٹھ کر اس نے بڑھے شخص سے گفتگو کی تھی وہ اس جگہ صرف اس لیے آیا تھا تاکہ اس عورت کو تلاش کر لے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے وہ ایک گڑریہ ہے اس حقیقت سے نہ تو وہ عورت اور نہ ہی بڑھا شخص متاثر ہوا تھا وہ ایسے لوگ تھے جو چیزوں پر تادیر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس بات کو بھی نہیں سمجھتے تھے کہ گڑریوں کو اپنی بھیڑوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے وہ اپنے ریور کے تمام جانوروں کی ہر بات سے واقف تھا اس کو یہ خبر تھی کہ ان میں سے کتنی لنگڑی ہیں کونسی دو ماہ بعد جنم دیں گی اور کونسی سستل وجود ہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انہیں زباہ کیسے کرتے ہیں اگر اس نے کبھی انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اسے تکلیف ہوگی ہوا تیز ہو گئی وہ اس ہوا سے واقف ہے لوگ اس کو بہیرہ روم کی آندھی کہتے ہیں کیونکہ مسلمان مشرقی بہیرہ روم سے بہیرہ روم کی مشرقی انتہا پر اسی کے ذریعے آئے تھے آندھی کی شدت میں اضافہ ہو گیا میں یہاں ہوں اپنے ریور اور خزانے کے ذرمیان لڑکے نے سوچا وہ جن چیزوں کا عادی تھا اور اس چیز کا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا وہاں تاجر کی بیٹی بھی تھی لیکن وہ اس کے ریور سے زیادہ اہم نہیں تھی کیونکہ اس کا انحسار اس پر نہیں تھا ممکن ہے اس کو اب وہ یاد بھی نہ ہو اسے یقین تھا کہ وہ جس دن آیا تھا اس سے کوئی فرق نہ پڑا ہوگا اس کے لئے ہر دن ایک جیسا تھا اور ہر دن آنے والے دنوں جیسا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھتے جو ان کی زندگیوں میں سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ وقو پذیر ہوتی ہیں میں نے اپنے باپ اپنی ماں اور قسمے کے قلعے کو چھوڑ دیا وہ میری غیر موجودگی کے عادی ہو چکے اسی طرح میں بھی بھیڑے بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی لڑکے نے سوچا وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے پلازہ دیکھ سکتا تھا لوگ مسلسل بیکر کی دکان پر آ جا رہے تھے ایک جوان جوڑا اسی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر میں نے بڑھے شخص سے گفتگو کی تھی انہوں نے ایک دوسرے کا بوسا لیا وہ بیکر اس نے اپنے حالات کی تکمیل کے بغیر خود سے پوچھا بہیرہ روم کی تیز ہوایہ آندھی بٹھتی جا رہی تھی اس کے پرزور تھپیڑوں کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا یہی ہوایہ مسلمانوں کو لائی تھی ہاں اور یہی سہرہ کی خوشبو اور نکاب پوش عورتوں کو بھی لائی تھی یہ اپنے ساتھ مہنتی آدمیوں کو بھی لائی تھی جنہیں انہوں نے ایک نامعلوم چیز کی تلاش میں چھوڑا تھا سونے اور غیر معمولی تجربات کے لیے اور احرام مصر کے لیے لڑکے نے ہواوں کی آزاد روی پر حسد کا جذبہ محسوس کیا اور سوچا کہ ایسے آزاد روی وہ خود بھی حاصل کر سکتا ہے اسے خود اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں روک سکتا تھا بھیڑیں، تاجر کی بیٹی اور اندلسیہ کے میدان تقدیر کے راستے میں محض ایک قدم تھے دوسرے دن لڑکے نے دوپہر میں بڑھے شخص سے ملاقات کی وہ اپنے ساتھ چھ بھیڑیں لایا تھا مجھے حیرت ہے لڑکے نے کہا میرے دوست نے دوسری تمام بھیڑوں کو فوراں ہی خرید لیا اس نے کہا اس نے ہمیشہ گڑریے بننے کا خواب دیکھا اور یہ ایک اچھا شگن تھا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے بڑھے شخص نے کہا اسے اتمنان بخش اصول کہتے ہیں جب تم پہلی بار تاش کھیلتے ہو تو تمہیں ہمیشہ جتنے کی توقع ہوتی ہے سیکھنے والے کی قسمت ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ پر اسرار طاقت چاہتی ہے کہ تم اپنی تقدیر کو تسلیم کرو یہ تمہاری اشتہہ کو بڑھاتی ہے بڑھے شخص نے بھیڑوں کا معاینہ کرنا شروع کر دیا اور دیکھا کہ ان میں سے ایک لنگڑی ہے لڑکے نے وضاحت کی یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ریورڈ کی وہ ایک ذہین بھیڑھ ہے اور کافی اون پیدا کرتی ہے خزانہ کہاں ہے یہ مصر میں احرام کے قریب ہے لڑکا چونک گیا کیونکہ بڑھی عورت نے بھی یہی کہا تھا لیکن یہ بتانے کے لیے اس نے کوئی فیس نہیں لی تھی خزانے کو پانے کے لیے تمہیں غیبی اشارہ سمجھنا ہوگا خدا نے راستے متعین کر رکھے ہیں جس پر ہر شخص کو چلنا ہوتا ہے تمہیں صرف ان غیبی اشاروں کو سمجھنا ہے جسے اس نے بنا رکھا ہے اس سے پہلے کے لڑکا جواب دیتا ایک تتلی برامد ہوئی اور اس کے اور بڑھے آدمی کے درمیان اڑنے لگی اسے اپنے دادا کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی کہ تتلیاں ایک اچھا شگن ہوتی ہیں جیسے جھینگر جیسے توقعات جیسے چھپکلیاں اور چار برگا پودے ٹھیک ہے بڑھے شخص نے لڑکے کے خیالات پڑھتے ہوئے کہا جیسا کہ تمہارے دادا نے تمہیں بتایا یہ اچھے غیبی اشارے ہیں بڑھے آدمی نے اپنا لبادہ کھولا اور لڑکے نے جو کچھ دیکھا اسے ایک دھچکا سا لگا بڑھے شخص نے اپنے سینے پر سونے کی ایک بھاری پلیٹ لگا رکھی تھی جس پر بہت سے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے لڑکے کو وہ چمک یاد آگئی جو اس نے پہلے بھی دیکھی تھی وہ حقیقتا ایک بادشاہ تھا اس نے شاید اس لیے بھیس بدل رکھا تھا کہ کہیں چوروں سے مقابلہ نہ ہو جائے اسے لے لو بڑھے آدمی نے ایک سفید اور دوسرا سیاہ پتھر اٹھاتے ہوئے کہا جو اس کے سینے پر لگی ہوئی پلیٹ پر چسپا تھے انہیں یورم اور تھیومم کہتے ہیں سیاہ پتھر ہاں اور سفید پتھر نہیں کی علامت ہے جب تم غیبی اشارے کو نہیں پڑھ سکو گے تو یہ تمہاری مدد کرے گا ہمیشہ حقیقی سوالات کیا کرنا لیکن اگر تم چاہو تو اپنے فیصلے بھی کر سکتے ہو خزانہ احرام مصر کے قریب ہے جیسا کہ تم جانتے ہو لیکن میں چھے بھیڑوں کی قیمت لینا چاہوں گا کیونکہ میں نے فیصلہ کرنے میں تمہاری مدد کی ہے لڑکے نے پتھروں کو اپنے پرس میں رکھ لیا اس وقت کے بعد سے وہ اپنے فیصلے خود کیا کرے گا یہ نہ بھولنا کہ تمہیں ایک وقت میں ایک ہی بات کرنی ہے اس کے علاوہ دوسری نہیں اور غیبی اشارے کی زبان بھی نہ بھولنا یہ بھی نہ بھولنا کہ اس طرح آخذ کردہ نتائج فرحی مقدر کی جانب بڑھنا ہے لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں ایک تاجر نے اپنے بیٹے کو خوشیوں کا راز جاننے کیلئے بھیجا کہ وہ دنیا کے اکل مند لوگوں سے جاننے کی کوشش کرے لڑکا سہرہ میں چالیس دنوں تک پھرتا رہا اور پھر ایک خوبصورت قلعے کے پاس پہنچا جو ایک بلند پہاڑ پر بنا ہوا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں اکل مند شخص رہا کرتا تھا ایک برگزیدہ شخص کی تلاش کے بجائے تاجر کے بیٹے نے قلعے کے کمرہ خاص میں داخل ہوتے ہوئے پر حجوم چہل پہل دیکھی تاجر آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ لوگ کونوں میں گفتگو میں منہمک ہیں ایک چھوٹا سا تائفہ موسیقی بجا رہا ہے ایک میز پر دنیا کے اس حصے کے لذیذ کھانے چنے ہوئے ہیں اکل مند آدمی ہر شخص سے گفتگو کر رہا ہے لڑکے کو اپنی باری کے لیے دو گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا کہ اس شخص کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائے اکل مند آدمی نے لڑکے کی وضاحت کو توجہ سے سنا کے وہ کیوں آیا ہے لیکن کہا کہ خوشیوں کے راز کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اس نے لڑکے کو مشورہ دیا کہ محل کے گردوں پیش میں دیکھے اور دو گھنٹے بعد واپس آئے اس دوران میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ اور بھی کرو اکل مند شخص نے لڑکے کو ایک چائے کا چمچہ دیتے ہوئے کہا جس میں تیل کے دو کترے تھے تم محل میں چاروں جانب پھرتے ہوئے اس چمچے کو اپنے ساتھ رکھنا لیکن اس طرح کے تیل نہ گرنے پائے لڑکے نے محل کی بہت سی سیڑھیاں چہنی اور اترنی شروع کر دی اور اپنی نگاہوں کو چمچے پر جمائے رکھا دو گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں واپس آیا جس میں اکل مند آدمی بیٹھا ہوا تھا اچھا ہاں اکل مند آدمی نے پوچھا کیا تم نے ایران کا وہ منکش کپڑا دیکھا جو میرے ڈائننگ ہال میں لٹک رہا ہے کیا تم نے وہ باغ دیکھا جسے مالی نے دس برسوں میں تخلیق کیا ہے کیا تم نے میری لائبریری میں وہ خوبصورت نکاشی دیکھی ہے جو چرمی پارچے پر کی گئی ہے لڑکے نے خجل ہوتے ہوئے کہا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا اس کی تمام تر توجہ اس پر تھی کہ تیل کسی صورت نہ گرنے پائے جیسا کہ اکل مند شخص نے اس سے کہا تھا تو پھر واپس جاؤ اور میرے ان نوارداد کو دیکھو اکل مند شخص نے کہا تم اس شخص پر اعتبار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم نے اس کا گھر نہ دیکھا ہو لڑکا اٹھا اور چمچہ لے کر محل کو بگوڑ دیکھنے کے لیے نکل پڑا اس بار اس نے ہر چیز کو ٹھیک طرح دیکھا سارے فنکارانہ کام کو چھت پر دیواروں پر ملاحظہ کیا باغات سے لطف لیا چاروں جانب پھیلے ہوئے پہاڑوں پر نظر ڈالی پھولوں کے حسن اور ذوکے انتخاب کی داد دی دانہ شخص کے پاس واپس آ کر اس نے دیکھی ہوئی چیزوں کی تفصیلات بیان کی لیکن ان تیل کے کتروں کا کیا بنا جو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا اکل مند آدمی نے پوچھا اپنے پاس موجود چمچے پر نظر ڈالی تو لڑکے نے دیکھا کہ تیل گر چکا تھا خیر میں تمہیں صرف ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں دانہ شخص نے کہا خوشیوں کا راز یہ ہے دنیا کے تمام اجائبات دیکھے جائیں لیکن چمچے میں موجود تیل کو فراموش نہ کیا جائے گڑریہ نے کوئی جواب نہیں دیا بڑھے بادشاہ نے جو کہانی سنائی تھی اسے اس نے سمجھ لیا تھا گڑریہ سفر کو پسند کر سکتا ہے لیکن اسے اپنی بھیڑوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے بڑھے شخص نے لڑکے پر نظر ڈالی لڑکے کے سر کو مائنی خیز انداز میں دیکھا اور پھر اپنی بھیڑوں کو ساتھ لیا اور چلا گیا موسیقی